ہم وہ لوگ جو کہتے ہیں کسی کا فائدہ کسی کو نہیں زندے کو نہ مردے کو نہ اس کو نہ اس کو جو کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو معلوم ہوگا کہ ان کے قبر میں کوئی فائدے کی بات ہے ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہے ہمارے یہاں تو زندے کے پڑوس میں رہنے کے بھی فائدے ہیں اور مرنے والے جو بزرگ ہیں ان کے پڑوس میں بھی جگہ مل جائے تو وہ بھی فائدے کی بات ہے فائدہ ملتا ہے کہ اگر کسی قبرستان سے کوئی علم الدین بزرگائے نکلے قبرستان سے صرف گزرے فاتح کا تذکرہ نہیں ہے پڑھ کر اس سال سوا کا تذکرہ پہ دیں تذکرہ یہ ہے کہ اگر کسی قبرستان کے قریب سے کوئی اللہ والا یعنی علم الدین اگر گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے چالیس روز تک کے لیے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے زندے کا فائدہ مردے کو بھی نہ دیں اب آپ مردے کا فائدہ زندے کو بتا دیں میں کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہا جنرل مرے ہوئے انسان مسلمان کی بات کر رہا ہوں جنرل ایک عام آرڈینری مسلمان اگر مر جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے اس کا فائدہ ہے ہرے آپ پڑھیں گے اللہم اکفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانسانا اللہم من آہیتو من نفاہییے من دعفیتو من نفاہییے اور پھر مردے کے حوالے سے یہ بھی شافعان و مشفعان ایک بچے کی بات کرتا ہوں ایک ننہ سا بچہ مر گیا مردہ ہے نا اب آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں اب آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی تو تُو نے بخشش فرما دی اس کے صدقے میں ہماری بھی تُو بخشش فرما دی اسے ہمارے لئے شافع بنا دی ارض کرنے کا منشاہ یہ ہے اگر کوئی اللہ عز و جل کا نیک بندہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے یا جنرل مسلمان بھی اس دنیا سے اگر گزر جائے تو اس کا بھی فائدہ اس طریقے سے بھی پہنچتا ہے کہ فرمایا گیا اگر مرنے والا نیکوکار ہے اور اس کی نماز جنازہ میں شریک اگر کوئی گنہگار ہے تو اس نیک بندے کی وجہ سے گنہگار نماز جنازہ پڑھنے والے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے اور مزید سنو نماز جنازہ تو بعد میں پڑھی جاتی ہے شاید پہلے بھی پڑھ لی جاتی ہے وہ قبرستان کے اندر نہیں کہیں مزید میں پڑھ کر کے نماز جنازہ پھر کاندھے پر اٹھا کر کہ آپ انہیں قبرستان لے جائیں تو فرمایا گیا اگر کوئی شخص کسی اب دیکھئے پڑھو اس کی بات کسی مردے کو کاندھا دے کسی مردے کو کاندھا دے اور اس کے ساتھ چالیس قدم چلے تو اللہ اس کے چالیس قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے تو ہمارے یہاں تو زندوں سے بھی فائدہ ہے اور مرنے والوں سے بھی فائدہ ہے یہ تو کہیں اور ہوگا نہ فاتحہ نہ درود اور آگے وہ مردود جو بھی ہوگا ہے رہا تو پڑوسیوں کا فائدہ ہے اچھا پڑوس تلاش کرو اس لیے حدیث مبارکہ میں بہت سارے عمل ایسے بتائے گئے جس کی وجہ سے حضور کا پڑوس نصیب ہوگا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مدینہ میں صرف اس لیے آئے کہ میری زیارت اور میری حاضری کے علاوہ میری بارگاہ کی حاضری کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں تو سرکار فرماتے ہیں کل پروز قیامت اسے میرا پڑوس نصیب ہو جائے گا تو اے رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیمانوں ارض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں بتائیے بچیں گے انشاءاللہ گناہوں سے بچیں نیکیوں کی عادت اختیار کریں بچیں گناہوں سے بچیں